لائن آرڈر کی عصتتی خراب ہے اس کو لے کر کانگریز پر آج جہاں ہم کھڑے ہیں جو اتپور کے اندر لگاتار یہاں پر جو دشکرم ہو رہے ہیں لائن آرڈر ایک طرح سے بکھر چکا ہے اور راج سرگاہ کے ذمہ داری بنتی ہے اب آج بھی میں دیکھتا ہوں کین سرکار تو منمون سنگھ جی کو کوشتی ہے کہ دس سال پہلے یوپی سرکار نے یہ کیا وہ کیا لیکن آپ کے ہاتھ میں لائن آرڈر ہے اور ایسا کوئی جلا نہیں ہے جہاں پر ڈکیتی بلاتکار دشکرم تمام طرح کے انٹی سوشل ایلیمنٹس اپنے پیر پسار رہے ہیں اور سرکار ناکام ہیں سرکار میں ملٹیپل پاور سنٹر بن چکے ہیں کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی منتریز کیابنٹ میں ہے کی نہیں ہے سنگھڑن کچھ بولتا ہے سرکار کچھ بولتی ہے سرکار میں تین لوگ الگ باتیں بولتے ہیں تو یہ جو بکھراوے بہت جلدی ہو گیا عام طور پر تین چاہ سال کے بعد سرکاروں کے اندر لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت شروعات میں ہی الگ الگ ستہ کے کے اندر بن گئے ہیں اس کا نقصان لوگوں کو ہوتا ہے تو انیتی نرمان ہوتی ہے گورننس ہوتی ہے گرامین چھتروں میں وکاس بلکل ٹھپ پڑا ہے جن کے ورک آرڈر ہم دیکھ گئے تھے ان کاموں کو بھی نہیں کرا پا رہے ہیں تو مس مانیجمنٹ بھی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ بارتین در پارٹی سے لوگ بہت جلد ان کا من اٹھ چکا ہے یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کانون کی جو بہانیں دے کر بات کرتے ہیں پونر گھٹن کرنے میں کسی کو کیا پتی ہے جب سنسطح اتنی کھوکلی ہو چکی ہے اُت کی وشفت نیتا پرٹی سے سوال اٹھ چکے ہیں لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں تو جب آم بکتی کی وشفت سنسطح میں نہیں ہے تو سنسطح سے آپ کیا امید کریں گے اور نئے سیریز سے اگر اُن کی نیوکتیوں کی اندر جو پاردرشتہ والے مابدن ہونے چاہیے وہ کیوں نہیں ہونے سکتے ہیں اور دوبارہ سے یہ شروعات کر کے اس کا پونر گھٹن کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اگر اچھا شکتی ہے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور نہیں کرنا ہے تو بہانیں سو دے سکتے ہیں کانونی ارچن ہے سمیدانی گھٹن ہے فلانہ ہے ڈمکانہ ہے لیکن کوئی کرنا چاہے کیونکہ نوجوانوں کے بھوش سے کھلوار کرنے کا دکار کسی کو نہیں ہے کسی دل کو کسی پارٹی کو کسی نیتا کو اور جو نیوکتی کے مابدن ہوتے ہیں اس کو سپسٹ کیا جانا چاہیے اور ایسے بنائے جائیں کہ بھوش میں اس پرکار کی سمبھاونا ختم ہو جائے تو RPSC کی وشوس نیتا ختم ہو چکی ہے اس کو جیویت کرنا بہت جروری ہے کیونکہ نوجوانوں کا بھوش جو ہے اس پر ٹکا ہوا ہے اور روزگار کے مددے پر بھاجپا بیک فوٹ پر ہی ہے اور روزگار آپ گھوشنا کر رہے ہیں کہ ہم نے چار لاکھ نوکیوں کا سنکلپ لیا ہے سنکلپ کیا ہوتا ہے گھوشنا کیا ہوتی ہے آپ جو ہم لوگ نوکیوں دیکھ رہتے ہیں ان کے پتہ جاری کر دیجئے اس پرکار نوجوانوں کو بھی لگتا ہے بھاجپا کے جو چالے ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں بجلہ سلمہ بیدیس یاترہ پر آئے کانونی معاملہ ہے اس میں اور کوئی دیکھا لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جو پردیش ہے وہ پراثمیٹ کا ہونی چاہیے اور یہاں کا جو نرواجی سرکار کوئی بھی سرکار ہو وہ جنتہ کے ووٹ سے چنکر آتی ہے اگر شکشاہ چکتسہ کانون درستہ گورننس ڈبلپمنٹ بکاس گرامین چھتر میں شہری چھتر میں نہیں ہو رہا ہے لوگ پریشانے اس پار گرمی میں کیا حال ہوا پانی بجلی کی تکلت پہلے کبھی نہیں دیکھی اور گرمی ہر سال پڑتی ہے تو پرابندن کی اچھا شکتی کی بیروکرسی کے پر اپنا پرباہ رکھنے کی کمی سرکار میں مجھے ساتھ دکھائی دے رہی ہے پہلے یہ کہا نا وہ الگ الگ باتیں الگ لگو بول رہے ہیں کسی کو حقیقت پتا ہی نہیں ہے کبھی کوئی نیتہ کیا بولتا ہے کبھی پلٹ جاتے ہیں پھر بدرو کر لیتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کسی بھی دشکرم کو ہم سب کو کٹھوڑ شبتوں میں اس کی نندہ کرنی پڑے کرتے ہیں ہم لوگ کسی سرکار ہو کوئی شاسن پر شاسن ہو لیکن بچیوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے اور جس بھربرتا سے کیا گیا اس کو کون سہی مان سکتا ہے میں تو کہتا ہوں اس پر اچھت کاروے ہونے چاہیے سپریم کورٹ نے اس پر سنگیان لیا ہے سیدھی ایجانچ کر رہی ہے راج سرکار بھی کر رہی ہے مل کر اس کا سامدان ہو تاکہ بھوش میں اس پرکار کی خطنہ اگر ہوتی رہیں گے تو سب سماج کے لیے بہت یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور ایسا ہونا نہیں سہی کسی بھی دیش پردیش میں کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے سر سرکار بتائے کہ انہوں نے کیوں کیا کس لی کیا سچین اللہ علیہ